موسیقی موسیقی تفسیر سورہ النبا مکی سورہ دو رکوا چالیس آیات ترتیب کے اعتبار سے سیونٹی ایٹھ نمبر پر آنے والی سورہ اللہ سبحانہ وتعالی نے دوسری ہی آیت میں فکرہ عن النبع العظیم نبا خبر کا تذکرہ بڑی خبر کا تذکرہ اور سوال جواب کا تذکرہ اس سوالے سے سورہ کا نام سورہ النبا زمانہ نزول اگر ہم دیکھیں تو جیسے پیشی سورتوں کا قلم کا سلسلہ جاری ہے سورہ دہر سورہ قیامہ سورہ مرسلات تو اسی کے ساتھ سورہ نبا بلکل اور سورہ نازیات ایک ہی دور میں نازل ہونے والی ایک ہی مضمون یک مضمون رکھنے والی سورتیں ملتا جلتا مضمون ہے قیامت آخرت کا اس بات ماننے والوں کا انجام اور نام ماننے والوں کی سزا اور جزا کا تذور تو بنیادی طور پر سورہ نبا کا مضمون بھی فکر آخرت کی طرف اسبات عقیدہ آخرت کی طرف اور وہ لوگ جو دنیا عقیدہ آخرت میں اور فکر آخرت میں پیچھے رہ جاتے ہیں ان کا انجام جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے اور اس پر تعجب کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ کیسے یہ لوگ نام ماننے والے مختلف طریقے اور مختلف روئیوں والے ان کا انجام کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم عمم یتسائلون عمم کس چیز کے بارے میں about what کس چیز کے بارے میں یتسائلون پیچھے بھی ہم نے دیکھا سالسائلون ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا تو یہاں پہ بھی ایک سوال ہی کا تذکرہ ہے یتسائلون وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں بہم ہی ڈسکشن ہو رہی ہے کوئی gossip ہو رہی ہے کوئی ڈیبیٹ ہے کوئی ڈسکشن چل رہی ہے اور آپ اس میں کوئی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں تو اللہ سوالہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ آپ اس میں ایک دوسرے سے تم کس چیز کے بارے میں سوال جواب کر رہے ہو تم کس چیز کے بارے میں کس حقیقت کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کر رہے ہو پہلے خود ہی سوال پوچھا کہ یہ جو تمہاری ہر وقت کی چہمگوئیاں ہیں تمہاری باتیں ہیں تمہاری موش شگافیاں ہیں تمہاری ڈسکشنز تمہاری ڈیبیٹس تمہاری یہ سب آپ اس کے مقالمیں ہیں یہ کیا سوال جواب کرتے ہو اپنی چپالوں میں بیٹھ کے کیا مقالمیں کر رہے ہو کیا ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے خبر تو ویسے ہی ایک بڑی سنسنی خیز سے چیز ہوتی ہے اور نبا اور خبر آج کے دور میں لوگ جتنی آسانی سے اس کی اہمیت اور اس کی اس کی سنسیشن کو سمجھ سکتے ہیں میرا خالق ہر کسی دور کا انسان خبر کی سنسیشن کو نہیں سمجھ سکتا آج ایک ہپننگ ہوتی ہے کوئی کلیمٹی کوئی ایکسیڈنٹ کوئی سانہا ہوتا ہے کوئی فلیٹ آتا ہے کوئی زلزلہ آتا ہے کوئی امارت گر جاتی ہے کوئی دھماکہ ہو جاتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کوئی کسی قسم کی کلامیٹی سٹرائک کر جاتی ہے کوئی آندھی توفان آ جاتا ہے کوئی کوئی حادثہ رونما ہو جاتا ہے تو خبر کیسے آتی ایسے جیسے وہ پٹی چلنے لگتی ہے بریکنگ نیوز بریکنگ نیوز ایسے ہے کہ نہیں ہے اور پھر اخباروں میں اس کی سرخیاں لگ جاتی ہیں ہیڈ لائنز بن جاتی ہیں فیس بکس پہ آنے لگتی ہیں ٹویٹر پہ آنا شروع ہو جاتا ہے میسیجز آنے شروع ہو جاتے ہیں تو یہ کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ بہت بڑی خبر کے بارے میں یہ کونسی بڑی خبر ہے قیامت کی خبر سب سے بڑا سانحہ سب سے بڑا کرائسس سب سے بڑی ایمرجنسی سب سے بڑی پانکی سیچویشن سب سے بڑا دھماکہ سب سے بڑی ہیپننگ آف تی یونیورس اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہو وہ مشرقین مکہ تو اس کے بارے میں چہمہ گوئیاں کرتے تھے اور پھر وہ مشرق تھے پھر وہ اللہ کے ملون تھے آج ہم دیکھتے ہیں قیامت کے بارے میں تو چہمہ گوئیاں بھی نہیں ہیں یا تسالون کی قفیت بھی نہیں ہے آج خبروں کا پیمانہ بلکل فرق ہے آج ہم دیکھیں کہ ہماری شہ سرخیاں کیا ہیں آج ہماری ہیڈ لائنز کیا ہیں ہماری بریکنگ نیوز کیا ہیں ٹوس پاکستان نے جیت لی بریکنگ نیوز آج تو بریکنگ نیوز کا حال یہ ہے کہ ایک بلی کا بچہ کسی گٹر کے کھلے وے ڈھکن میں گر جائے تو وہ بھی بریکنگ نیوز بن جاتی ہے آج کی بریکنگ نیوز کا پیمانہ بلکل فرق ہو گیا غیر اہم غیر سنجیدہ لا یعنی بے کار مومل اور کچھ نہیں تو عرضی سی غیر حقیقی چیزوں کی خبریں آج آج قیامت کی خبر کے بارے میں تو نہ تفسرہ ہے نہ چہمہ گوئیاں ہے نہ گفتگو ہے نہ سوال چواب ہے میں مانے بدل گئے باہرار اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ نے سوال کیا کس چیز کے بارے میں ڈسکیشنز ہو رہی ہیں کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہو وہ سب سے بڑی خبر جس کا دھماکہ سب سے بڑا ہوگا جس کی چیخ سب سے بڑی ہوگی جس کا شور سب سے بڑا ہوگا جس کا ہنگامہ سب سے بڑا ہوگا جس کی حیبت جس کا خوف جس کا روب جس کا کرائیسز جس کا ڈزیسٹر جس کی کلامیٹی سب سے بڑی ہوگی اس کی بات کر رہے ہو وہ دیفنیٹلی بریکنگ نیوز ہوگی وہ دیفنیٹلی بریکنگ نیوز ہوگی لیکن ایسی خبر ہوگی ایسی چیز ہوگی کہ جس دن وہ ہپن ہوگی ازاں واقعہ تل واقعہ اس دن بریکنگ نیوز کا ٹائم نہیں رہے گا اصل میں اس دن خبر بریک کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہوگا حدیث کیا بتاتی ہے کہ جب وہ ہونے والا واقعہ رونما ہوگا تو ایک شخص اپنی دھالی میں کھانا بیٹھ کے ڈال کے بیٹھا ہوگا اور موں میں لکمہ ڈالنے کی فرصت نہیں ہوگی کیا کہ قیامت رونما ہو جائے گی ایک شخص کپڑے کا تھان ناپرا ہوگا اس کو تھان کا کپڑا کٹ کے تیہ کر کے اپنی رقم وصول کرنے کی محلت نہیں ہوگی اور پھر یہاں تک حدیث بتاتی ہے کہ جب یہ واقعہ رونما ہوگا قرآن بھی بتاتا ہے تو ایک حاملہ کا حمل گر جائے گا لوگ اپنے دس ماہ کی حاملہ سے جو ہے وہ غافل ہو جائیں گے شیر اور بکری ایک گھاٹ پانے پینے لگیں گے تو لہٰذا جب یہ سب سے بڑا سانیہ ہوگا اس دن تو لوگوں کو بریکنگ نیوز دینے کی فرصت نہیں ہوگی آج دیکھ لو یہ بریکنگ نیوز کیسے آتی ہے اللہ تمہیں آج اس کی خبر دے رہا ہے یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ کچھ کر رہے ہیں کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے بارے میں اللہ زینہ اللہ زیہم فیہی مختلفون اس قیامت کے بارے میں تم آپ اس میں چہمگویا کرو اس کے بارے میں تو لوگوں کی رائے بڑی مختلف ہیں اور واقعی اگر آپ دیکھیں تو قیامت کے بارے میں آراب بڑی مختلف ہیں اور بڑی ڈائیورس ہیں بڑی ویرابل بڑی ڈائیورس بڑی منٹپل ملٹی فیارس قسم کی رائے موجود ہیں آپ دیکھیں کہ جیسے کچھ کے نزدیک تو رائے اور تصور یہ ہے نا کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گی ایٹرنٹی کا کانسپٹ آئینسٹین جو ایک بہت بڑا سائنٹس تھا E is equal to MC square ایٹرنٹی کا تصور دیتا ہے وہ کسی نے کہا کہ what is the what is the starting of eternity and what is the end of time and space تو پوچھنے والوں نے جب پوچھا کہ what is the starting of eternity end of time and space تو انہوں نے کہا E اور آئینسٹین نے کہا E is equal to MC square اینرڈی کا ایک کانسپٹ ایک ہمیشہ کی کا کانسپٹ آئینسٹین تو کہتا ہے کہ ایٹرنٹی ہے دنیا ہمیشہ ہی رہے گی اور ایسے ہی چلتی رہے گی خود بخود بنی ہے اور خود بخود چلتی ہی رہے گی یہ آئینسٹین کی تھیوری ہے آئینسٹین کا ایک کانسپٹ اور لاؤ ہے اسی طرح کچھ لوگوں کا یہ تصور ہے عقیدہ آخرت سے بے بہرہ کافروں مشکوں اللہ کے نافرمانوں کا یہ تصور ہے big bang تھیوری big bang تھیوری بقاعدہ ایک یونیورس کا کانسپٹ ہے یہ big bang تھیوری کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک big bang ہوا تھا اور ایک big bang ہوا تھا big bang کا مطلب بہت بڑا دھماکہ بانگ کہتے ہیں نا دھماکے کو ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا ایک کائناتی دھماکہ ہوا تھا اور اس بڑے سے دھماکے سے کائنات رونما ہو گئی تھی اللہ اکبر اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک big bang ہوگا اور اس بڑے سے دھماکے سے سب کچھ ختم ہو جائے گا that's it big bang سے کائنات بنی تھی اور big bang سے کائنات ختم ہو جائے گی یہ کچھ atheist کا تصور ہے جو اللہ کو نہیں مانتے دہریہ لوگ اللہ کے وجود کو خالق مالک رازق رب جو وجود کو نہیں مانتے دہریہ atheist لوگ وہ کہتے ہیں بڑے دھماکے سے بنا تھا بڑے دھماکے سے ختم ہو جائے گا خود ہی بنی تھی خود ہی ختم ہو جائے گی اللہ خود اکبر کبھی کوئی چیز خود بنی اچھا پھر ایک اور تیوری ہے آخرت کے بارے میں black hole تیوری یہ black hole تیوری کیا کہتی ہے کہ ایک بڑا سا کالا سا سیاہ سا سراغ تھا اس میں سے سب کچھ نکلا تھا اور دنیا بن گئی تھی اور بھر ساری دنیا سمٹ کے ازا شم سقو ویرت سورج لپیٹ دیا جائے گا اور کالی سے سراغ میں سب کچھ واپس چلا جائے گا اور وہ کہتے ہیں ابھی بھی کائنات میں black holes ہیں اور وہ کہتے ہیں research کرنے وہ چلے ہیں ناسا والے بھی research کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ all over the universe you find black holes بڑے بڑے black holes ہیں اور ان black holes میں کیا ہوتا ہے وہ پوری galaxy وہ پوری کہکشا وہ گول ہوتی ہے وہ wind ہوتی ہے اور وہ چپ کر کے اس کالے سراغ میں غائب ہو جاتی ہے کہاں گئی ختم ہو گئی اور کچھ کہکشاں ہیں جو نہیں بن رہی ہیں بڑے بڑے کالے holes ہیں کائنات کے اندر ان کالے holes میں سے کائناتیں کچھ galaxyیاں نکل آتی ہیں کچھ چیزیں اس black hole میں غائب ہو جاتی ہیں اور کچھ چیزیں اس black hole میں سے نکل آتی ہیں کہکشاں بن بھی رہی ہیں کہکشاں میٹ بھی رہی ہیں یہ black hole تھیوری ہے تین تھیوریز میں نے آپ کو بتائیں Einstein eternity کا concept life earth universe is eternal ہمیشہ رہے گا عبدالعباد دوسرا concept big bang دھماکہ تھا دھماکہ ہوگا تیسرا concept black hole pot hole تھیوری کالا زغار ہے اندھیرہ ہے چیز گھز گئی چیز نکل گئی بس this is the end of it اور یہ ہو بھی رہا ہے ختم بھی ہو رہا ہے اچھا پھر اس کے بعد یہ جیسے ہمارے ہمسائے ہیں ہندوز ان کا concept کیا ہے reincarnation کا concept reincarnation کا concept کیا ہے یہ کہتے ہیں دنیا اور دنیا کی زندگی تو ہمیشہ ہی رہے گی یہ ختم نہیں ہوگی دنیا ہمیشہ ہی رہے گی زندگی انسان چلتے ہی رہیں گے ہوگا کیا کہ انسان مرنے کے بعد اگلے جنم میں پھر زندہ کر دیا جائے گا reincarnation پھر اس سے زندہ کر دیا جائے گا اور زندہ کیسے کیا جائے گا کہ اگر اس دنیا میں کسی نے اچھا عمل کیا تو اس کو اس کے اگلے جنم میں اس سے بہتر درجے اور حالت میں پیدا کیا جائے گا ہندو کے اندر وہ طبقاتی نظام بھی ہے نا ان کے برحمن ہیں ان کے کشتریاز ہیں ان کے شودرز ہیں ان کا چار چار نکاتی وہ کانسٹ سسٹم ان کا طبقاتی سسٹم ہے تو کہتے ہیں کہ اگر ایک برحمن جو ان کی سب سے اونچی ذات ہے اگر وہ اچھے کام نہیں کرے گا تو وہ شودر بن جائے گا اور ایک شودر بہت اچھے کام کرے گا یا ایک کشتریہ بہت اچھے کام کرے گا تو وہ کشتریہ پرحمن بن جائے گا اگلی نسل میں اور یہاں تک وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی برا کام کرے گا تو وہ اگلے جنم میں کتہ بنا دیا جائے گا تو لہٰذا ان کے ہاں سزا جزا کا تصور جنم کے اندر ہے جنموں کے اندر جو روح بن گئی جو روح تخلیق ہو گئی وہ ختم نہیں ہوگی وہ مٹے گی نہیں اینسٹین کا کانسپٹ ہے بسیکلی وہی ملتا چلتا ہے انسان کا ذہن ہے نا اپنے ذہن کی باگے جب کھلی چھوڑ دیتا ہے تو اس کا گھوڑا کبھی کدھر دوڑتا ہے کبھی کدھر دوڑتا ہے یہ وہ انسان کی اقل نے گھوڑے دوڑائے ہیں ارے کیوں دوڑاتے ہو گھوڑے اللہ علیم نے تمہیں گھوڑے دوڑانے سے روک ہے تمہیں طریقہ بتا دیا کیا ہوگا تو کسی نے گھوڑے دوڑا کر یہ سمجھا دیا کہ جنم جنم چلتے رہیں گے عبدالعباد چلے گی اچھا کرو گے تو جنم میں اچھے بن جاؤ گے برا کرو گے تو اگلے جنم میں ظلیل اور خوار بن جاؤ گے لیکن اس کے پیچھے ایک دین کا ایک تصور نظر ضرور آتا ہے ریوارڈ سزا جزا درجہ کے بلندی کا تصور نظر آ رہے ہاں یہ وہی دین ہوگا این ممکن ہے جو دین ابراہیمی کی طرح مسخ ہو گیا انسانی گھوڑے جب دین کے اندر دوڑنے لگے تو پھر یہ تصور اور تحریفات کا شکار ہو گیا یہ تو کچھ تصورات ہیں لا دین لوگوں کے ایتھیس لوگوں کے اور یہاں کافروں کے بودھ پرستوں کے کافروں کے کچھ تصورات ہیں اہلِ کتاب کبھی تو ایک تصور تھا قیامت کے بارے میں قرآن میں بہت دفات ہے اہلِ کتاب یہود عیسائی کیا کہتے تھے ان کا تصور تھا وہ کہتے تھے کہ ہاں قیامت آئے گی ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے نبیوں کو حاضر کیا جائے گا سب چیزوں کو بلیو کرتے ہیں لیکن اکیدہ آخرت میں ان کی رائے کیا ہے ہم فیہی مختلفون قرآن کہتا ہے ان کی رائے لن تبسن نارو اللہ یام معدودات ہمیں تو آگ ہمیں تو آگ گنتی کے چند دنوں کے علاوہ چھوے گی نہیں مانتے ہیں سور کو حضرت اسرافیل کو قیامت کے دن کی خیبتوں کو خشر کو سب چیزوں کو مانتے ہیں حساب کتاب کو مانتے ہیں جنت جہنم کو مانتے ہیں ریوارڈ اور سزا کو مانتے ہیں لیکن ان کا کیا خیال ہے ہم بری ذمہ ہیں وہ کہتے ہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے لادلے ہیں ہم تو اللہ کے اپنے نبی کو پہلے اللہ کا قلمہ بنایا اللہ کی روح بنائی اللہ بنایا اپنے نبی کو اللہ کی بیوی اللہ کی نعوذ باللہ ماں بنایا اور پھر خود اللہ کی بیٹے بن کے بیٹھ گئے ہم اللہ کے بیٹے ہیں ہم اللہ کے چہہتے ہیں اور بس ہمارے نبی نے تو کفارہ دے دیا عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوم والوں نے ظلم اور زیادتی کر کے سولی چڑھایا تھا تو ہمارے نبی کو جب سولی چڑھایا گا یہ اتنی بڑی قربانی تھی ساری قوم کے گناہوں ساری امت کے گناہوں کا کفارہ بن گئی عیسائیوں نے تو کہا کہ ہمیں اپنے نبی کے اس سولی چڑھائے جانے کی قربانی کے کفارے کے طور پر ہمیں تو آگ چھوئے ہی نہیں ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اس دن بس ہمیں آگ چھوئے گی کیونکہ ہم نے وہ کام غلط کی آتا باقی تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہی ہونے کی وجہ سے ہمارے گناہ بخش دیا جائے گے رائے فرق ہیں کونسپٹس فرق ہیں حالانکہ ایک وہ خاکہ موجود ہے لیکن ایکزیکٹ اقیدہ درست نہیں ہے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی کیا ہے قیامت کے بارے میں مختلف ہیں کشتو صحابہ اکرام کی طرح ہشر کو یاد کر کر کے روتے ہیں ان کو جہنم کی آگ سونے نہیں دیتی کروٹیں بدلتے ہیں تڑپتے ہیں روتے ہیں سسکیاں بانتے ہیں ہجگیاں لیتے ہیں اور راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ کے حضور بل اصحار یستغفرون بخشش طلب کرتے ہیں یہ وہ ہیں جن کو عقیدہ آخرت راسے کیا فکر آخرت میں ثابت قدمی ہے لیکن سب کی رائے تو ایک جیسی نہیں ہے آج امد کے اندر قیامت کے بارے میں ایک رائے آئے گی تو دیکھی جائے گی اللہ اکبر یہ جمنا آپ نے سنا ہوگا اوہ کس نے دیکھی پادا نہیں کیا ہونے اللہ بڑا غفور رہیم ہے ماں ڈال سکتے ہیں بچے کو جہنم میں آگ میں اللہ تو ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ کیسے ڈالے گا یہ آراہ ہے اللہ نے قرآن میں بھر دیا تقذیب کرو گے میں نماز پڑھو گے میں نافرمانی کرو گے میں سن کو جہنم میں ڈال دوں گا میں بار ہاں بان کر چکا ہوں شرک سے توبہ کر کے آوگے تو بخش دوں گا شرک سے تائب ہوئے بغیر آ جاؤگے تو پھر میں توبہ نہیں قبول کروں گا بار ہاں بتا دیا اللہ بڑا غفور رہی میں سب کو بخشے گا لیکن جو مات کے مات کے ورحا کیا کینی ہونے سے پہلے توبہ کرے گا اس کو بخشے گا پھر اچھا باقی جو ساری دنیا کرے گی ہم بھی کر لیں گے یہ بھی آخرت کے بارے میں رہے ہیں لوگ اتنے لوگ یہ کام کرتے ہیں اب سارے تو نہیں نا جہنم میں چلے جائیں گے نائنٹی پرسنٹ لوگ بے ہجابی کر رہے ہیں نائنٹی پرسنٹ خواتینہ سر نہیں ڈھاپری لو اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے گا سب کے چیروں کو روست کیا جائے گا نوی فیصد عورتیں مو کھول کے پھر رہی ہیں یہ رائے ہیں فرق فرق آ رہا ہے قرآن کی رائے تو بڑی حتمی ہے قرآن کا تصبر تو بہت واضح ہے اچھا اور پھر ایک رائے اچھا پتہ نہیں امت کے کتنے افراد اس چیز پر تکیہ لگا کے بیٹھے ہیں ہم امتی ہیں امتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہتے ہیں ہم بھی ہم بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوضر کوسر سے پانی پلانا ہی ہے ہم تو امتی ہیں ہمیں تو سفارش امید اور خوف دونوں کے درمیان دین چلتا ہے بس کچھ دین کے اندر امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی افراد کو اتنا یقین ہے کہ ہم تو امتی ہیں ہم تو امتی ہیں پکارتے پکارتے نارہ لگاتے جنت میں داخل ہوں گے اور ہمیں تو شفاعت ملنی ہی ملنی ہے ہمیں تو حضر کوسر کا پانی ملنہ ہی ملنہ ہے دین امید اور خوف دو کے درمیان چلتا ہے اور یہاں پہ لوگوں کو اتنا یقین اور اتنا ایمان کہ ہم تو ضروری بخش دیے جائیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں یہ رائے کا فرق ہے آج کے ہاں یقین ہے کچھ لوگوں کو تقیہ لگا کے بیٹھے ہیں شفاعت پر حضر کوسر پر سفارش پر امتی ہو کر بخشش پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے قیامت کے دن یہ پتا چل جائے اگر عمر یہ قیامت کے دن انان ہو جائے کہ سب کے سب لوگ جہنم میں چلے گئے ہیں صرف ایک خوش نصیب جنت میں کیا ہے ہاں رسولوں کے علاوہ تو مجھے یہ امید ہوگی کہ وہ خوش نصیب عمر ہی ہے یہ امید ہے اور میرے بھائیو اگر قیامت کے دن یہ پکار دیا جائے کہ سب لوگ جنت میں چلے گئے ہیں صرف ایک بتنصیب جہنم میں ڈالا گیا ہے تو عمر کو میدانِ حشر میں خوف ہوگا کہ وہ ایک بتنصیب عمر ہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عن فرمارے ہرہا جمت مطمئن پر سکون چہرے پہ داڑی نہیں زندگی کے اندر سنتیں نہیں نماز کا تصور نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگ آئے تھے دو مرد آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے معاملے میں سوال کیا تھا سلام کیا تھا سوال پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مباری دوسری طرف پھیر لیا تھا کیا وجہ دی باریش نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقعہ پر عمل نہیں تھے ہرے کس کس شفاحت پر تکیہ لگا کے بیٹھے ہیں یہ ہے آراء کا فرق یہ ہے آراء کا فرق دہریہ لوگوں ایتھیسٹس کافروں بد پرستوں کے ہاں پھر اس کے بعد اہل کتاب کے ہاں اور پھر امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی افراد کے ہاں رب نے تو عقیدہ آخرت کا تذفر بڑا کھول کھول کے بیان کر دیا منظر لازی اشفاہو اندہو اللہ بیزنی اللہ کے پاس سفارش کون کرا سکتا ہے اللہ کی ازن کے بغیر کوئی نہیں کرائے گا اللہ نے عقیدہ آخرت ایک ایک مرحلہ دکھا دیا ایک ایک حقیقت بتا دی ایک ایک اصول بتا دیا ایک ایک عدل سمجھا دیا ایک ایک مرحلے کا نظارہ دکھا دیا ایک ایک شخص کا انجام بتا دیا اسی لیے بتایا کہ آراء کا اختلاف حق کے ذریعے ختم کر دیا جائے اللہ نے فرمایا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے بارے میں مختلف چیمہ گویاں کرنے میں لگے ہر کس نہیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ رائے والو ان قریب تمہیں لگ بتا جائے گا کل لا سیعلمون اللہ کو قریب لگتا ہے نا اللہ کے نزدیک تو ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان السعات اللہ قریب یہ گھڑی تو میرے نزدیک بہت قریب ہے اور ایسے بھی آپ نے فرمایا تھا کہ میری نبوت اور قیامت کا آنا یوں ہے تو لہٰذا اللہ کے نزدیک تو دنوں کی مقدار ایک دن اللہ کے ہاں پچاس ہزار سال کے برابر ہے تو اللہ کے لیے قیامت قریب ہے انسان کے دورانیاں ٹائم کے حوالے سے وہ دور لگتی ہے اللہ نے فرمایا نہیں آج تو بڑی ڈیبیٹے ہیں آج تو بڑی ڈسکشنز ہیں ہر کس نہیں ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا ہاں ہر کس نہیں ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا اللہ نے ایک بڑے ہی اگریسف طریقے سے اور زوردار طریقے سے اس جمود کو توڑا ہے اور مختلف آرہ کو بتلا ہے پھر ایک بکل مختلف انداز کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا ہے اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے اور تمہاری نیند کو بائی سے سکون بنایا ہے اور رات کو پردہ پوش بنایا ہے اور دن کو معاش کا وقت بنایا ہے اور تمہاری اوپر ساتھ مضبوط آسمان قائم کی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کائنات کی مختلف تخلیق مختلف تصویریں مختلف رنگ مختلف زاویے اور پہلو سے کائنات کا نظارہ دکھا رہا ہے وہ جس نے زمین کو بچھا دیا ہے پیچھے ہی ہم نے صورت میں دیکھا کہ وہ سمونے والی ہے وہ چھپانے والی ہے زیتوں کو بھی اور مردوں کو بھی تو وہ جس نے زمین کو پھیلایا ہے تمہارے تمہارے لئے اس کے سینے پر دسترخان بنایا ہے تمہارے لئے گھر سڑکے راستے میدان تمہارے باغ تاکستان نخلستان تمہارے محلات بنانے کی جگہ بنایا ہے اور پھر اس میں پہاڑ بھی کارتی ہیں اور پھر اسی زمین کے اندر اللہ نے جوڑوں کی شکل میں مرد اور عورت بھی بنائے ہیں جاگنے کے لئے دن اور رات سونے کے لئے بنایا ہے دن بنایا ہے رات بنایا ہے کیا بتا رہا ہے اللہ میں نے سب چیزیں مربوط بنائی ہیں میں نے سب چیزیں جوڑوں کی شکل میں بنائی ہیں جب تم دیکھتے ہو جوانی ہے تو بڑھاپا بھی میں نے بنایا ہے صحت ہے تو بیماری بھی میں نے بنائی ہے مالی فراخی ہے تو مالی تنگی بھی میں نے بنائی ہے فرصت ہے تو مصروفیت بھی میں نے ہی بنائی ہے زندگی ہے تو موت بھی میں نے بنائی ہے دنیا ہے تو آخرت بھی میں نے بنائی ہے نیند ہے تو جاگنے کی کیفیت بھی بنائی ہے دن ہے تو رات بھی بنایا ہے تو لہٰذا جب ہر چیز جوڑے میں ہے تم دن اور رات کا جوڑ دیکھتے ہو تم جوانی بڑھاپے کا جوڑ دیکھتے ہو تم بیماری صحت کا جوڑ دیکھتے ہو فرصت مسروفیت کا جوڑ دیکھتے ہو اور سب حقیقتوں کو پہچانتے ہو تو کیا دنیا اور دنیا کے بعد آخرت کا جوڑ سمجھ نہیں آتا موت کے بعد باس باد الموت کا جوڑ سمجھ میں نہیں آتا اللہ نے ہر چیز کو جوڑ میں بنایا ہے دنیا ہے تو اس کے ساتھ آخرت کی تیاری بھی کرو جوانی ہے تو بڑھاپے کی فکر کرو صحت ہے تو بیماری سے بچنے کی فکر اور دعا کرو اور دنیا ہے تو اس کی فکر کے ساتھ آخرت کی فکر کرو زندگی ہے تو موت کی فکر اور تیاری کرو یہ عقل کا تقاضہ ہے سب کو جوڑ میں ہے زندگی کے ساتھ موت ہے موت کے ساتھ باس باد الموت ہے دنیا کے ساتھ آخرت ہے عمل کے ساتھ حساب ہے سزا کے ساتھ جزا ہے میں نے سزا اور جزا کا بھی جوڑ بنایا ہے میں نے جنت اور جہنم کا بھی جوڑ بنایا ہے میں نے نیند کو تمہارے لئے بائیسے سکون بنایا ہے رات کو پردہ پوش بنایا اور دن کو معاش کا وقت بنایا تمہارے اوپر ساتھ مضبوط آسمان قائم کیے اور اس آسمان میں میں نے کیا کیا؟ ایک روشن اور گرم چراغ پیدا کیا اللہ نے سورج کو سراجا وہاں جا کہا ہے ایک گرم چراغ میرا خالق ہے میرا مالک ہے میرا رازق ہے علیم ہے بہترین کیمسٹ ہے بہترین فیزسٹ ہے بہترین آرکیٹیکٹ ہے بہترین بائیولوجسٹ ہے بہترین بہترین شافی ہے he is the best of all he is the best in all and he is the only best of all وہ تخلیق کرتے ہیں تو ایسی کرتے ہیں آپ یہ ایک بل بناتے ہیں ایک پنکھا بناتے ہیں پنکھا صرف ہوا دیتا ہے یہ مائک صرف آواز مینگنفائی کرتا ہے یہ کاغذ صرف لکھنے کے کام آتا ہے کپڑا صرف پہننے کے کام آتا ہے لیکن میرا رب تخلیق کرتا ہے تو ایسی کرتا ہے کہ ایک ہی تخلیق بہت سے کام کرتی ہے سراجہ وہاں جاں کیا کرتا ہے سورج وہ سورج اس سورج کے بنانے والے نے یہ سورج کیسا بنا دیا سورج کو اتنا بڑا سا ایک آگ کا گولہ بنا دیا اس کے اندر وہ اٹامک نیوکلئر ری ایکشنز ہیلیم ایکسپلوشن ری ایکشنز فشن فیوشن ری ایکشنز برپا کر دیئے اتا بڑا گیند وہ زمین کو اپنی طرف کھینج کے رکھتا ہے کشش سقل ہے اس کے اندر وہ کیا کیا کام کرتا ہے زمین کو اپنی طرف کھینجتا ہے اس کو گیند کی طرح گھوماتا ہے اس کو اپنے گرد بھی گھوماتا ہے محور پر بھی گھوماتا ہے دائرے میں بھی گھوماتا ہے یہ ایک سورج ہے دن اور رات بھی بناتا ہے گھومات کے بناتا ہے اپنی روشنی سے بناتا ہے زمین کو اپنے گرد چکر کٹواتا ہے موسم بھی بناتا ہے سردی بھی بناتا ہے گرمی بھی بناتا ہے بارش برسات سارے موسم بھی بناتا ہے یہ سورج ہی کر رہے ہیں سب اللہ کے حکم سے دن رات کا بنانا ہفتوں کا بنانا گھنٹوں کا بنانا مہینوں کا بنانا موسموں کا بنانا یہ سب سورج کر رہا ہے یہ سب اللہ کی ایک تخلیق ہے جو سارے کام کر رہی ہے اور پھر پھر یہ سورج وہ کروڑوں میر دور چمکتا ہے اور وہ وہ اس زمین کو روشنی دیتا ہے کہے کے لیے وَجَعَلْنَ النَّهَارَ مَعَاشَ دِن میں کام کرنے کے لیے روشنی دیتا ہے دن بنا دیتا ہے یہ سورج پھر وہ سورج چل کے گھنٹے لمحے سیکنڈ منٹ بنا دیتا ہے تاکہ ٹائم کا تائین کرو کس کے ذریعے ٹائم کا تائین ہو رہا ہے سورج کے ذریعے یہ ایک سورج اتنے کام کر رہے ہیں پھر یہ سورج صرف چمک کے روشنی نہیں دیتا صرف چمک کے لائٹ نہیں دیتا یہ اپنی اس چمک سے گرمی بھی دیتا ہے ٹیمپرچر بھی دیتا ہے ہدت بھی دیتا ہے اور ٹیمپرچر ویری کرتا ہے کبھی زمین کو کھینج کے قریب کرتا ہے تو گرمی پیدا کر دیتا ہے کبھی زمین کو ڈھیل دے کے دور کرتا ہے تو سردی پیدا کر دیتا ہے یہ سب کام سارے کے سارے کام میں ایک سورج کر رہا ہے کبھی گرمی بنا دیتا ہے کبھی سردی بنا دیتا ہے پھر یہی سورج اپنی حدد سے پانی کے بخارات اڑا کے بدلیاں بنا دیتا ہے کہیں برسا دیتا ہے کبھی زیادہ کبھی کم برسات لے آتا ہے جھڑیاں برسا دیتا ہے پھر یہی سورج جو اپنی حرارت سے بخارات بنا کے بادل اور بدلیوں کو برساتا ہے اپنی حرارت کے ساتھ انہی بادل برسنے والی فصلوں کو پکا کر میری اور آپ کے مویشیوں کے لیے چارہ بنا دیتا ہے کھانا رز خوراک بنا دیتا ہے فصلوں کو پکاتا ہے سبزیوں کو پکاتا ہے پھلوں کے اندر مٹھاس دیتا ہے یہ سورج ہی تو کر رہا ہے ایک سورج ہے جو اتنے کام کرتا ہے میرا ٹوستر ٹوست سیکتا ہے میرا ہیٹر ہیٹ دیتا ہے میرا چولا چولا بناتا ہے میرا مائکرو ویف گرم کرتا ہے پھر یہ اس طریقے کپڑے سیکتی ہیں لیکن اللہ کا ایک سورج اتنے کام کرتا ہے ابھی کہاں ختم ہوئے بہت کام کرے گا پھر وہ ان بخارات کے اڑنے سے ہوایں چلاتا ہے اور آج آپ نے دیکھا یہ مرسلات کیا کیا کام کرتی ہیں پھر یہ اپنی حدد کے ساتھ خاص ریس کے ساتھ جراسیم مار دیتا ہے بیسٹ جامسائیٹل وہ کپڑا جو دھوپ میں سوکتا ہے وہ آپ کے کمرے کے اندر کے ہیٹر کے سوکھے وے کپڑے سے زیادہ ساف ہوتا ہے جراسیم کش ہے اس کی رائے اس کی ریس جراسیم کش ہے بیکٹی رسائیٹل ہیں جامسائیٹل ہیں اس کی ریس اور پھر یہ سورج یہ سورج اللہ کی پہچان بھی تو دیتا ہے اللہ کی برحان سمجھاتا ہے اس کی طاقت سمجھاتا ہے اور یاگ کا گولہ جہنم کی یاد بھی دلاتا ہے کھل میں ناسا کی ایک ریپورٹ دیکھ رہی تھی اور کسی نے وہ ایک بڑے سے سولر سسٹم کا جو مین سٹار ہے اس کی تصویریں دیمی تھی اور اس کی سرفس پر ہونے والے سارے کیمیکل ری ایکشنز اور آگ کے شولے دکھائے ہوئے تھے اس سٹار اور اس سن کی طرح کے ایک ستارے کو دیکھ کر بلکل جہنم کی یاد اور بلکل یہ یاد آرہا تھا کہ واقعاً اللہ کے لیے جو ایک سورج ایسا بنانا کتنا سانے اور کتنے سورت ہیں اس کائنات کے اندر اللہ کے لیے جہنم کو برپا کرنا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ جہنم آپ نے پڑھا کہ وہ اتنے بڑے بڑے شولے ہوں گے اور اتنی بڑی بڑی وہ محلوں جتنی چنگاریاں وہ سن کی سرفس کو دور سے دکھایا گیا تو وہ بلکل لگ رہا تھا کہ جیسے ایک جہنم کا نظار ہے اللہ کی یاد بھی دلاتا ہے جہنم کے نظارے بھی دکھاتا ہے اور پھر یہ سورج اس کی شواؤں کی پروٹیکشن اگر آسمان میں نہ ہو تو وہ کسی کی آنکھوں میں موتیا اتار دیتا ہے کیٹریکٹ اور کسی کے خال کے اندر کینسر پیدا کر دیتا ہے یہ وہی سورج کی شوائیں ہیں جب خال پہ پڑتی ہیں تو کہیں وائٹیمن ڈی بنا دیتی ہیں اور یہ وہی شوائیں ہیں جو ایک خاص مقدار سے زیادہ پڑھیں تو وہ سکن کے اندر کینسر پیدا کر دیتی ہیں یہ سب کیسے ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے یہ تو کچھ ناکے سے اپنے علم سے مجھے پتا ہے کہ سورج یہ کرتا ہے اور ہاں سورج جب جمکتا ہے فصلیں پکاتا ہی نہیں ہیں ساری دنیا کی جو انرجی ہے جو قوت ہے جو طاقت ہے وہ گیس میں ہے وہ پیکٹرل میں ہے وہ کسی چیز میں ہے اس قوت کا طاقت کا ذریعہ کیا ہے سورج کی روشنی سب سپودوں پہ پڑتی ہے یہ اللہ نے ان سب سپودوں کے اندر ایک مادہ رکھ دیا کلورو فل رکھ دیا وہ سورج کی روشنی کو ٹرپ کر لیتا ہے اور ساری دنیا کی فیکٹریاں چولے گاڑیاں انجن فائر انجن ہر چیز چلانے کا ذریعہ پھر کیا بن جاتا ہے یہ سورج کی روشنی یہ میرا رب ہے یہ میرا رب ہے اور یہ اس کی مخلوق ہے اس کی ایک مخلوق کی خدمت کے بغیر میری زندگی مرحال ہے وہ خالق جس کی ایک مخلوق کے اوپر میرا اتنا انحصار ہے اللہ اس خالق کو پہچاننے اس کی عظمتوں کو ماننے اور اس کی حاضری کے دن کی تیاری کی توفیق اتا فرماتے ایک روشن اور گرم چراغ پیدا کیاں بارش بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ سبزی اور گھنے باغ ہوتا دے بے شاک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے اللہ نے اپنی طاقت بتائی یہ رب یہ رب جو اتنی کامپلیکیٹڈ کائنات کو اتنی کامپلیکیٹڈ اتنی کلوسل اتنی ایکسٹینسیو اتنی انٹریکیٹ اتنی مربوط اور اتنی ہیوج کائنات کو اتنی خوبصورت پریقے سے چلا سکتا ہے بنا سکتا ہے چلا سکتا ہے کنٹرول کر سکتا ہے اس کو مٹانا اس کے لئے مشکل ہے اور مٹانے کے بعد کوئی اور چیز بنا لینا اس کے لئے مشکل ہے تم ابھی شاید رب کو پہچان نہیں اللہ اپنی پہچان اتا فرما اللہ اپنی پہچان اتا فرما اس پہچان کے بعد اپنا تقویٰ اتا فرما اللہ سب سے بڑھ کے وہ تقویٰ جو تیری ملاقات کا خوف ہے اللہ وہ اتا فرما بے شک فیصلے کا دین ایک مقرر وقت ہے جس روسور میں پھونک ماری جائے گی تم فوج در فوج آج نکل آو گے آج تم موزن حیال السلام حیال الفلا کی صدائیں لگاتے لگاتے تھک جاتے ہیں دین کی دعوت دین کے دائی دین کے مبلغ دین کے مجاہد دین کے محافظ منن سواری اللہ پکارتے پکارتے تھک جاتے ہیں تمہیں کیا ہے تم اپنے گھروں سے چمٹے رہتے ہو کارو بھروں سے چمٹے رہتے ہو نکلتے نہیں ہو اس دن ایک آواز ہوگی سب فوج کے فوج نکل آو گی آج فوج در فوج کہاں نکلتے ہو وہ میچوں کی طرف فوج در فوج آتے ہو وہ کنسرٹوں کی طرف بھاگتے ہو بازاروں کی طرف بھاگتے ہو صبح کا وقت ہوتا ہے تمہارے بچے دنیاوی تعلیمی داروں کی طرف فوجوں کی فوج جاتے ہیں تمہارے مرد کاروباروں دھندوں کی طرف فوج در فوج جاتے ہیں تمہاری عورتیں تمہاری عورتیں بازاروں کی طرف فوج در فوج جاتی ہیں تمہاری عورتیں بارلوں کی طرف فوج در فوج جاتی ہیں اپنی شاموں کو کونسرٹوں اور فرشی محفلوں کی طرف فوج در فوج جاتے ہیں نہیں آتے تو دین اور اشاد کی طرف نہیں آتے اس دن ایک جھڑکی ہوگی اور تم فوج در فوج نکل آوگے اسمان کھول دیا جائے گا اسمان کھول دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ دروازے دروازے بن کے رہ جائے گا آپ کو احساس ہے اللہ سبحانہ��华 نے سات آسمان بنایا ہے نا seven layers آسمان کی چھت ہے آسمان ہمارے لئے چھت ہے زمین ہمارے لئے فرش ہے اور آسمان ہمارے لئے چھت ہے ایک چھوٹا سا گھر ہے نا جو اللہ سبحانہاں نے اس گلوپ پر ہمارے لئے بنایا زمین کو فرش بنایا آسمان کو چھت ہونایا ایک یونیورسل سا گلوپ ایک گھر ہے ہمارے لئے انسان کے لئے اور یہ چھت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سم کہا بڑی موٹی کر دیا بڑی تھک کر دیا سات سبا سماوات انتباکہ ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرجے البسر حل ترامن فطور سات آسمانیں ان کے اندر کوئی شگاپ نہیں کوئی رکھنا نہیں اللہ نے تو ایسی بنایا تھا آج انسان کی منفی سرگرمیاں انسان کی حق سے زیادتی کی بڑی بھی باتیں انسان کا تجاوز انسان کی زیادتیاں آسمان کی آسمان کی اس چھت کے اندر سوراہ پیدا کر رہی ہیں آج سائنٹس بتاتا ہے آج سائنس بتا رہی ہیں گرین ہاؤس گرین ہاؤس افیکٹ پڑھا ہے آسمان کے اندر ایک لیئر ہے جس کو اوزون لیئر کہا جاتا ہے ایک آکسیجن ہے جو ہم برید کرتے ہیں آکسیجن سانس میں اندر جاتی ہے اس کو اوٹو کہا جاتا ہے اوٹری ایک خاص قسم کی گیس ہے جسے اوزون کہتے ہیں زمین کے گرد ایک پورے کا پورا ایک پردہ ایک پورے کی پوری لیئر ہے اس اوٹری کی یا اوزون کی یہ وہ سورج جو چمک رہا ہے نا اس کے اندر خاص قسم کی ریز ہے کیونکہ میں ابھی آپ کو بتائیں کہ سورج کے اندر ایٹمی دھماکے ہو رہے ہیں جو اس کی روشنی اور اس کی حرارت کا ذریعہ بنتے ہیں اور آپ کو بتائیں جہاں پہ ایٹمی دھماکہ ہوتا ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ نیوکلئر شوائیں ہوتی ہیں نا جو جسم کے لیے نقصان دیں ہیروشیما کے اوپر وہ بم پھٹا تھا ان کے بچے محذور ہو گئے تھے ان کے بچے نابینہ اور ان کے بچے بہرے پیدا ہوتے تھے کتنے سالوں تک یہ ہوتا رہا لیکن اس سورج کی شوائیں جب ایٹمی شوائیں ہم تک پہنچتی ہیں تو اللہ نے ہماری نسلوں اور ہمیں بچانے کے لیے اس زمین کے گرد ایک اوزون لیئر کا حالہ بنا دیا ہے یہ انسان کی منفی سرگرمیاں ہیں جس نے اس اوزون کے اندر سوراخ کر دی ہیں اوزون کے اندر پھٹ گیا اب اوزون کی چاتر یہ انسان کی سرکش انسان نے اس نظام کے اندر خلل ڈالا ہے اور اوزون کے لیے پھٹ گئی ہے اب اس کے پھٹنے کی وجہ سے سورج کی کچھ شوائیں جن سے اللہ نے بچنے کا پہلے تمام کیا تھا اب وہ ہماری زمین پر آ رہی ہیں اور اسی وجہ سے آج سکن کے کینسرز آنکھوں کا کیٹریکٹ اور موتی آئے یہ سب چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں ہاں پھر آج موسم بدل رہے ہیں بارشیں بدل رہی ہیں وہ جو برفوں کے اوپر پہاڑکوں کے اوپر برف تھی وہ پگل رہی ہیں یہ سب گرین آؤس ایفیکٹ ہے آج گرمی بہت زیادہ شدید ہو گئی یہ سب اس اوزون لیئر کے پھٹ جانے کی وجہ ہے سوچیں جب ایک اوزون لیئر کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخوں کے ساتھ یہ اثر ہے تو جب پورا آسمان دروازے دروازے ہو جائے گا جب پورے آسمان کے ساتوں لیئر پھٹ جائیں گی دروازے دروازے ہوگا پھر حالت کیا ہوگی اور یہ تو حالت تب ہے قیامت کے وقت سورج اپنے اصل فاصلے پر ہوگا اور آسمان پھٹ جائے گا تب سوچیں آج اوزون کے اندر سوراخوں سے حالت کیا ہے آپ کے باتے ہیں کچھ لوگوں کے چیروں کے اوپر وہ بلیک سپورٹس آج سے دو نسلیں پہلے یہ نظر نہیں آتے تھے ہماری نانیوں دادیوں کے سکنز کے اوپر یہ چیزیں نظر نہیں آتی تھی آج جوان بچوں کے چیروں کے اوپر ملیزم اور فریکلز ہیں ہے نا یہ اوزون کی اوزون کے پھٹنے کی وجہ سے ہیں تو سوچیں جب حشر کے دن قیامت کے دن قیامت کے دن جب سارا یہ اسمان دروازے دروازے ہو جائے گا پھر کیا بنے گا کیسی شوائیں ہوں گی کیسی تذابیت ہوگی کیسی وہ خددت ہوگی اور کیا اس کے تاثرات ہوں گے ہاں پھر میدانِ خشن میں جب وہ سورت سوا نیزے پارا جائے گا اللہ یہ چیزیں یاد رکھنے کی توفیق تا فرما وہ سورت جب سوا نیزے پر ہوگا لوگ اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے کچھ کا گھٹنے کچھ کا تکھنے کچھ کا پسلیوں کچھ کا ہنسلیوں کچھ پورے کے پورے تیر رہوں گے اللہم اللہ تجلنا منہم اور کچھ کچھ نصیب عرش الہی کے سائے میں جگہ دیے جائیں کونسے ہوں گے پتہ ہیں فیرس تیار کریں ساتھ خوش نصیب ساتھ خوش نصیب اس دن ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں چگہ دیے جائیں گے اوزان پھٹ گئی ساری آسمان پھٹ گئے سورج بھی سون نیزے پر آ گیا کیا حال ہوگا سائے یا چاہیے ہوگا کہ نہیں سات لوگوں کو سائے ملے گا سب سے پہلا آدل حکمران حکمران جہاں بھی اپنی حکومت کرتا ہے وہاں پہ عدل کرے گا ہر شخص رائی ہے اس سے اس کی رہیت کے بارے میں پوچھا جائے گا مرد اپنے گھر کا رائی ہے اور مرد کی غیر موجودگی میں عورت اپنے گھر کی رائی ہے تو جب گھر کی مالکنیں بنے نا تو عدل سے بننا ہے اپنی بہو اور بیٹی کے درمیان عدل کرنا ہے عدل حکمران اللہ کے عشق سائے میں ہوگا بیٹے بیڑی کے درمیان عدل کرنا ہے یہ عدل حکمران جس کو جتنی حکومت میں لے گی اگر وہ وہاں عدل کرے گا انشاءاللہ اللہ کے عشق سائے میں جگہ پائے گا اور اللہ ہمیں ایسے عدل حکمران اتاپی فرماتے دوسرا وہ جس کا دل مسجد سے جڑا ہے ہر وقت نماز کا انتظار ہے نا ازان ہونے والی ہے بس میں جا رہی ہوں ابھی آ رہی ہوں پھر تیسرا وہ نوجوان جس کو کسی خوبصورت مالدار نوجوان عورت نے بدکاری کی دعوت دی اور اس نے کہا مجھے اللہ رب العالمین سے در لگتا ہے یہ تقویٰ ہے یہ خیاخ ہے جو کل ہم نے پڑھا تھا اللہ سے خیاخ کرو جیسے خیاخ کرنے کا حق ہے اپنے سر اور اس کی ساری چیزیں اپنے پیٹ اور اس کے ساتھ تو یہ خیاخ جو کرے گا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ اچھا پھر جو تھا وہ وہ دو لوگ جو خالصت ان اللہ کی محبت کے لئے ملتے ہیں اور خالصت ان اللہ کی محبت کے لئے جدا ہوتے ہیں بس جب میں یہ والا حدیث کا پوشن دیکھتی ہوں تو مجھے امید ہو جاتی ہے اور بہت بھرپور دعا ہوتی ہے ہم ایک دوسرے کے لئے کیوں ملتے ہیں ہم اکٹھے کیوں مل بیٹھتے ہیں کوئی دنیاوی مقصد ہے کوئی دنیاوی غرص ہے صرف یہ قرآن کی محبت ہمیں اکٹھا کرتی ہے اللہ کے دین کی محبت ہمیں جمع کرتی ہے اللہ اس محبت کی شدید جاشنی عطا فرماتے ہیں اور اللہ اس محبت کے آداب اور اخلاص اور عصار بھی عطا فرماتے ہیں اور اللہ اس محبت کو ہماری نجات کا ذریعہ بھی بنا دینا اچھا پھر وہ شخص وہ شخص جس نے جوانی میں عبادت کی میں جوانوں سے ہی مخاطب ہوں نا جس نے جوانی میں عبادت کی جوانی کیسے عمر تک ہوتی ہے تقریباً چالیس سال تک تو جوانوں کو ان کی جوانیاں مبارک ویسے بھی گر جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری کسی کو عمر نہ بتائیں اپنے اپنی دیکھ لیجئے اگر جوانی ہے تو پھر اللہ ہمیں اس مستاق پر اترنے کی توفیق عطا فرمائے پھر اس کے بعد وہ شخص جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی اور پھر وہ شخص پھر وہ شخص جس کو تنہائی میں جس نے تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کیا اور خوفِ خدا سے اس کی آنکھیں بہن نکلیں آنسو جاری ہو گئے کیا کرتی رہی ہو کیا بولتی رہی ہو کیا بہنتی رہی ہو کیسے خوشیاں مناتی تھی کیسے غم مناتی تھی کیسے میرے اخلاق تھے کیسی میری عبادت تھی کیسا میرا دن تھا کیسی میری رات تھی وہ یا یاد کر دیا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں رَبَّنَا سَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَاِلْنَمْ تَعْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنُ الْخَسْرِينَ آسمان کھول دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ دروازے دروازے بن جائے گا پہاڑ چلا دیا جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے آپ سمجھایا کس کس خبر کی بات پوچھ رہے اللہ نے تو خبر کھول کے اب بتا دی در حقیقت جہانم میں گھات ہے میرسوا دن رست کہتے ہیں گھات کو وہ جگہ وہ سپوٹ وہ لوکیشن جہاں کوئی چھپ کر بیٹھتا ہے اور ٹو میں بیٹھتا ہے کہ ابھی اُرا دشمن آئے گا اور میں اُچھک کے اس کو پکڑ لوں گا تو جہانم گھات لگا کے بیٹھی ہے منتظر بیٹھی ہے کہ اللہ کے دشمن آئیں گے اللہ کے دین کے دشمن آئیں گے قرآن کے دشمن آئیں گے حق کے دشمن آئیں گے معتدن اسیم عنید پیچھے ہم صفات پڑ چکے ہیں ہاں وہ آئیں گے تو میں اُچھک کے ان کو پکڑ لوں گی قرآن میں آتا ہے کہ جب جہانمی جہانمیوں کو جہانم دیکھے گی تو ان کا نام لے لے کر پکارے گی اور پھر جہانمیوں کو جب اللہ جہانم میں ڈالیں گے تو پھر وہ کیا کہے گی وہ جوش مارے گی اور پھر وہ کیا کہے گی حل میں مزید اور ہے میں تو بھی گھات لگا کے بیٹھی ہوں در حقیقت جہانم میں گھات ہے کس کے لیے پریشان نہ ہوں سب کے لیے نہیں مومنوں کے لیے والہ زین آمن ہو آمن ہو سوال ہاتھ کے لیے نہیں سرکشوں کے لیے کس کے سرکش حکومت کے سرکش اپنے معاشی اور اپنے برادری کے رسومات کے سرکش نہیں اللہ کے سرکش در حقیقت جہانم میں گھات ہے سرکشوں کا ٹھکانہ ہے جس میں وہ مدتوں پڑے رہے احقابن عربی زبان میں حقبہ سے کیا مراد ہے اس کو ایسے سمجھے کہ جیسے اردو میں اور انگلیش میں اردو میں کہتے ہیں انگلیش میں ہم کہتے ہیں ڈیکیڈ دس سالوں کو ڈیکیڈ کہا جاتا ہے سو سالوں کو سنچری کہا جاتا ہے اردو میں صدی دہائی الفاظ ہیں نا تو لہٰذا اسی طرح عربی زبان میں حقبہ کہتے ہیں اسی سال سے زیادہ دورانیہ کو almost like ایٹی یئرز ایٹ ڈیکیڈز یا ایٹی یئرز کو احقاب کہتے ہیں اور احقابن کا یہ بھی مطلب ہے کہ صرف ایک طویل دورانیاں نہیں احقابن ایسے طویل دورانیاں کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر اگلا پیریٹ شروع ہو جاتا ہے پرولانگ پیریٹ which is again followed by another پیریٹ لمبا طویل پیریٹ جس کے اختتام کے بعد ایک اگلا اگلا دور پھر شروع ہو جاتا ہے تو جہنمی کہیں اللہ قرآن میں کہتے ہیں خالدی نفیہ قلود فن نار کا تذکرہ بھی آتا ہے پھر کہیں ابدا کے الفاظ آتے ہیں آج اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمارے احقابن ان کو امید ہوگی کہ شاید اسی سال پڑے رہنا ہے لیکن اسی سال کے بعد حقابہ کیا ہے اسی کے بعد ایک اور اسی شروع ہو جائیں گے تو لہٰذا یہ جو جنن میں اللہ کے سرکش ہوں گے وہ ایک لمبی endless non ending جقنم کی مدت پر رہیں گے اچھا اتنی دیر رہیں گے تو پھر کیا کریں گے حالت کیا ہوگی اس کے اندر کسی تھنڈک اور پینے کے قابل چیز کا وہ مزہ چکھیں گئی نہیں آپ کو بتائیں ہم اس دن بات کر چکے میدانِ حشر کی مدت کتنی ہے اللہ کے نزدیک ایک دن پچاس ہزار سال ہمیں بخاری میں مسلم کی حدیث سے پتا چلتا ہے کہ میدانِ حشر یا تو پچاس ہزار سال ہے اور یا آدھا قیامت کا دن پچاس ہزار سال کے برابر ہے سوچیں سوچیں وہ جہنمی جو پچاس ہزار سال اپنے پسینے میں گھوٹے کھاتے ہوئے اللہ کے عرش کے سائے سے محروم سورت سوہ میزے کی خالد نے اتنی تھکاوٹ اتنی گرمی اتنے پسینے کے بعد جب وہ جہنم میں پہنچیں گے ٹھیکانا کیا ہوگا آنکھ کھانے کو کیا دیا جائے گا کھولتا ہوا کھانا وہ کھانا جو پیڑ میں جائے گا تو جوش مرے گا کیا سوکر تھندک کی طلب نہیں ہوگی کیا سوکر تھندک کی طلب نہیں ہوگی سراسی گرمی وہ سورت کتنے کروڑوں میل دور ہے اللہ نے کتنی کتنی لیار سا اسمان کی حفاظت کیلئے رکھی گرمیوں کا موسم آتا ہے کیسے تھنڈے مشروب پینے پہ دل کرتا ہے برف کی برف کی نرخ کتنے بڑھ جاتے ہیں غریب سے غریب شخص جو ہے نا وہ کسی قیمت پر برف خریدنے پہ تگیار ہو جاتا ہے ہے کی نہیں جب افتار کا وقت آتا ہے تو ہر گھر میں برف کا احتمام ضرور ہوتا ہے ایک دن بھوکے پیاسے کٹنے کے بعد جب افتار میں کھانا ملتا ہے کوئی برف کے بغیر گرمی کا روزہ کھولتا نہیں ہے پچاس ہزار سال اس سورج کی خدت نے اپنے پسینے میں غرق ہو کے آگ میں تڑپایا دہکایا اور جوش مارنے والا کھانا کھلانے والا جب پانی مانگے گا کیا اس کو پانی کی ضرورت طلب نہیں ہوگی کیا اس کو تھندک کی طلب نہیں ہوگی کیا اس کو سائے کی خواہش نہیں ہوگی کیا اس کو تھنڈے مشروب کی عرضو نہیں ہوگی یاد رکھئے گا انسان ویسا ہی ہوگا جیسے دنیا میں ہے خواہشیں عرضویں تکلیف تک غم بیماری پیاس سویسے ہی ایسے ہی ستائے گی لیکن اتنی طویل مدت کے بعد نہ انہیں تھندک ملے گی اور نہ پینے کے قابل کوئی چیز ملے گی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی ربن اصرف انہا زہبا جہنم انہا زہبا کانا غراما انہا سات مستقر و مکاما اللہ یہ نظارے ہمارے دلوں میں حبس ہو جائیں اللہ راسخ ہو جائیں اللہ پختہ ہو جائیں اللہ جنت کا محال بھی راسخ ہو جائیں اور اللہ جنت کا اللہ جہنم کے یہ نظارے بھی اب آنکھوں میں جم جائیں ٹک جائیں اور اللہ ان کا تقوی عطا فرما اللہ ان سے بچنے کی فکر کو تمام فکروں پر خالب کر دے اچھا اگر پانی ملے گا تو کیسا ملے گا حمیمن کھالتا ہوا جوش مارتا ہوا اتنی بیاس اتنی شدت کے بعد پانی اس کھانے کے بعد اور وہ پانی بھی کھالتا ہوا اور پھر یہاں پانی کیسا ملے گا اگر کھالتا ہوا نہیں ہوگا تو غصاقا استغفر اللہ یہ غصاق کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ان ساری آیتوں کی تشریح پہ تو فرما دی حدیث ہمیں بتاتی کہ غصاق کیا ہے جہنمیوں کے جو زخم ہوگے ان کے جلنے کے ان کے کٹنے کے ان کی مار کی وجہ سے جو ان کے زخم ہوگے ان کے گھسیٹے جانے ان کے پیٹے جانے ان کے ہاتھوڑوں کے برسائے جانے ان کے ڈسے جانے ان کے کٹے جانے ان کے باندے جانے پر زخم تو ہوگے ان زخموں میں سے جو خون بہے گا جو پی بہے گی جو پانی بہے گا اس گرمی کی حدت میں جو ان کا پسینہ بہے گا اس خوف کی اس غم کی حالت میں جو ان کے آنسو بہیں گے وہ سب جمع ہو جائیں گے اور یہ گندہ گلا سڑا لیس دار بدبودار گاڑا مادہ سیاہ گندہ گلا سڑا بدبودار زخموں کی دھوون پی پسینہ ہی ان کو پینے کو دیا جائے گا اگر گرم نہیں تو غلازت میں شدید ہوگا نہ گرم پانی کوئی مبھر کے پی سکتا ہے اور نہ ہی یہ غلازت کا گھونٹ کوئی پی سکے گا غصا حدیث بتاتی ہے کہ حب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غصا کتنا گندہ اور اتنا بدبودار ہوگا کہ اس کا ایک ڈول اگر دنیا کی زمین پر بہا دیا جائے اس کا ایک ڈول اگر دنیا کی زمین پر بہا دیا جائے تو اس کی بدبو سے سارے دنیا کے زیرو مخلوق جو ہے وہ مر جائے اتنا بدبودار ہوگا اگر انہیں ملے گا اللہ حمیم وغصا کا جزام وفاق یہ ہے پورا بدلہ یہ ہے پورا بدلہ اللہ کے مشرقوں کا قیامت کے بارے میں نہ فکر کرنے والوں کا قیامت کے عقیدے کو کمزور کر کے قیامت کے بارے میں بے فکر ہو جانے والوں کا یہ انجام ہے کیوں ہے یہ انجام بھرپور بدلہ وہ حضاب کی توقع ہی نہیں رکھتے تھے ان کا خیال تھا کہ ان کا حساب لیا ہی نہیں چاہے گا ان کا خیال تھا کہ اللہ ان کو گھر دے گا کوٹیاں دے گا چاہے داتے دے گا اولاد دے گا سخت دے گا ان سے سوال ہی نہیں پوچھا جائے گا ان کو یاد ہی نہیں رہا تھا کہ پانچ سوالوں کے بغیر تو کوئی ابن آدم جگہ سے نہیں ہٹ سکتا کیا سوال تھے اللہ محاسب نہ حساب یسیرا کوئی ابن آدم ہٹ نہیں سکتا جوانی کے سال میں گزاری ان کا خیال تھا میری جوانی کی کرتوتوں کا کوئی حساب بھی نہیں لے گا عمر کے سال میں گزاری اسی سال نمتے سال ستر سال سے زندگی گزار کے آئے کوئی مجھ سے حساب بھی نہیں لے گا میں کیا بولتی تھی کیا کھاتی تھی کیا ظلم ڈھاتی تھی کیا خیپ نے کرتی تھی مجھ سے پوچھے گئی کوئی نہ مال کیسے کمایا مجھے تجوریاں بھر بھر کے رکھی میرے شوہر نے رکھی ان کا خیال تھا مجھے کوئی پوچھے گئی نہیں مال کیسے خرچ کیا چوتھا سوال ان کا خیال تھا کہ میں دنیا میں اپنے مال کے ڈنگے بجاتا رہوں گا میں کہتا رہوں گا میں دھیر سا مال اڑا دیا اور کوئی مجھ سے مال کا حساب نہیں لے گا جیوہ پہ اڑا شراب پہ اڑا ریا پہ اڑا اللہ کے حرام لباسوں پہ اڑا آیا اس کا خیال تھا ان سے کوئی پوچھے گا ہی نہیں اور پھر اس کا خیال تھا وہ جو علم دیئے گئے اس پر عمل کہا تک کیا وہ قرآن پڑھتی تھی وہ حدیث پڑھتی تھی اس کو یہ یاد نہیں رہا تھا کہ کوئی اس علم کا بھی حساب لے گا تجھے میں نے حالات دیئے تجھے میں نے سواریاں دیتی تجھے میں نے تندرست آزا ہاتھ پاؤں دیئے تجھے تجھے چل کے جاتی تی 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 میری توفیق سے تی قرآن پڑھا میری مدد وہ کسی حساب کی توقع نہیں رکھتا تھا ہماری آیات کو اس نے بالکل ہی جھٹلا دیا تھا اور حال یہ تھا کہ ہم نے تو ہر چیز کو گن گن کر لکھ رکھا تھا اب چکھو مزا ہم تمہارے لئے عذاب کسی چیز میں حساب نہیں کریں اللہ کا وہی تستور جہنم کی سزا ساتھ جنت کا تذکرہ متقی کہوں گے آج آپ دیکھیں بار بار جنت کا انام کس کو مل رہے متقی کو تقوی کرنے والے کو ان پوری کی پوری صورتوں اس پورے کے پورے سپارے کا بیسک مقصد کیا ہے ایک قرآن کے طالب میں اللہ کی پہچان ڈالنے کے بعد اللہ کا تقوی ڈالنا ان صورتوں کا پیغام متقی لوگوں کے لئے کامیابی ہوگی اس کا ایک مقام باغ ہوگا کون سے باغ انگوروں کے باغ آپ کو بتائیں کہ باغ میں سے انگوروں کے باغ سب زیادہ خوبصورت ہوتے بہت خوبصورت باغ میں سے باغ ہوتے باغ انگور اور کیا ہوگا نوجوان لڑکیاں نوجوان لڑکیاں اور کیسی ہوں گی جنت کی بیویاں جنت کی بیویاں کیسی ہوں گی جنت کی خواتین اطراب اطراب کا مطلب ہم عمر عمر میں برابر ہم عمر اور پھر ٹوٹ کر چاہنے والیاں باغ بھی باغ بہترین ہوں گے کمپنی بھی بہت اچھی ہوگی اس میں پینے کے لیے جام ہوگے چھلکتے ہوئے جام ہوگے ایسے جام جو بلکل کریکٹ اندازے سے بھرے ہوئے ہوں گے کوئی مملغ فضول بات ہی نہیں سنیں گے جزا اور کافی نام ہے تمہارے رب کی طرف سے اس کی نہایت مہربان خدا کی طرف سے جو زمین اور آسمان جس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ نہیں جس روز روح اور ملائکہ اور فرشتے صف بستہ ہوں گے کوئی نہیں بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان نے اجازت دی اور جس کو اجازت دی وہ کیا کرے گا وہ ٹھیک ہی بات کہے گا یہ وہ جو سفارش کا عقیدہ ہے جائے گی انبیاء کو حافظین کو شہداء کو رسولوں کو پیغمبروں کو بولنے کی اجازت دی جائے گی شفاعت کون کرے گا کس کی کرے گا کس معاملے میں کرے گا کس حد سے کرے گا منظر نذی یشروع اندہ اللہ بی ازنی یعلم ما بین عائدیہم وما خلف اس کو پتہ ہے ہمارا آگلا پچھلا کچھا چھتھا وہ سفارش کا پروانہ صرف ان لوگوں کو دے گا جس کو اللہ کی مرضی ہوگی اور اللہ کس کو مرضی شفاعت کی مرضی اپنی کس کو دے گا جس نے حق کہنا ہے نہ حق کہنے والوں گناہ گاروں کے سفارش کرنے والے کو اللہ سفارش کا پروانہ دے گا کوئی نبی کوئی پیغمبر کوئی رسول کوئی شہید کوئی حافظ کیا کسی قاتل کے سفارش کرے گا کیا کسی کو حق سے محروم کرنے والے ظالم کے سفارش کرے گا بڑی فضاحت سے یہ جو میں نے بھی آپ کو بتایا کہ امت کے اندر وہ قیامت کے بارے میں ایک رائے ہے کہ سبھی کی سفارش ہو جائے کی اللہ نے فرما ہے نہیں سفارش کا پروانہ میرے حکم سے ملے گا اور پھر اللہ جس کو اللہ عادل جس کو سفارش کا پروانہ دے گا جس کو اس قابل سمجھے گا کہ یہ سفارش کرے وہ وہی ہوگا جو حق کے علاوہ سفارش نہیں کرے گا تو لہٰذا سفارش کی اجازت بھی اس کو ملے کی جو درست بات کہے گا کیونکہ وہ دن کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو یوم الحق کہا ہے کیوں یوم الحق کہنے کا مطلب یہ ایک تو اس کا ہو نا بر حق ہے ہم حق ہونے والی تو میں کہا حق ہونے والی کیا ہے تو لہٰذا یوم الحق ایک تو اس لئے کہا گیا کہ اس کا رونمہ ہونا حق ہے یہ آئے گی ہی آئے گی دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس دن یہ رونمہ ہوگی اس دن حق واضح ہو جائے گا یوم الحق ہے حق کے ظاہر ہونے حق کے کھلنے حق کے واضح ہونے حق کے بیان ہونے کا دن ہو جو حق کو نہیں مانتے تھے ان کو ابھی سامنے حق آ جائے گا جو باطل پرست تھے ان کو باطل سمجھ حق سمجھ آ جائے گا اور جو حق کو مانتے تھے حضا وعد الرحمن یہ وعدہ ہے رحمان کا سب کو اس حق کی تصدیق ہو جائے گی تیسرا اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ فیصلے حق پر مبنی کریں گے اس دن کے فیصلے حق پر ہوں گے اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حق ساپت ہو جائے گا حق پروف ہو جائے گا حق اور باطل کا نتارہ ہو جائے حق اور باطل کے لیے حق سامنے آ جائے گا حق آیاں ہو جائے گا حق ثابت ہو جائے گا اس کو یوم الحق اس لیے بھی کہے فیصلے حق پر ہوں گے فیصلے حق پر ہوں گے اور پھر اس کو یوم الحق اس لیے بھی کہا گیا کہ اللہ لوگوں کو ان کے حق دل بات دے گا اللہ حق داروں کو مظلوموں کو ان کے حق دل دے گا کیسے عادل رب حق دل بائے گا رب تو عادل ہے رب عادل ہے یوم الحق میں وہ حق کیسے دل وائے گا وہ وفاری میں حدیث پڑھ چکے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کیسے حق دل وائیں گے دنیا کی زمین میں اس دنیا کی زندگی میں قائنات میں قیامت سے پہلے اگر دو بکریوں کا معاملہ ہوگا ایک بکری جس کو اللہ نے سینگ نہیں دی ہوں گے اور ایک بکری جس کو اللہ نے سینگ دی ہوں گے ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ اگر دنیا میں ایک سینگ والی بکری نے ایک بے سینگ بکری کو سینگ مارا ہوگا سمجھ جائے بات ایک سینگ والی بکری نے ایک بے سینگ والی بکری کو سینگ مارا ہوگا امسہ بے سینگ والی تو سینگ نہیں مار سکتی تھی وہ بدلہ نہیں لے سکتی تو مظلوم ہے بکری قیامت کے دن اللہ کے حکم سے ان دونوں قیامت کے دن اللہ کے حکم سے یہ دونوں بکری کو زندہ کیا جائے اللہ کے حکم سے بے سینگ والی بکری کو سینگ دی جائیں گے اور پھر اس سے کہا جائے کہ تم اس کو مارو جس نے دنیا میں مارا تھا اور جب یہ بے سینگ والی بکری اپنے نئے ملے سینگ کو مار لے گی حق پورا ہو جائے گا تو اللہ کے حکم سے ان دونوں کو ختم کر کے اڑا دیا جائے گا یہ ہے یوم الحق وہ رب وہ عادل جس نے ایک بے سینگ مظلوم بکری کو اس کا حق دلوانا ہے کیا وہ مجھے اور آپ کو ہمارے حق نہیں دلوائے کیا وہ مجھے اور آپ کو اس دن میرے اور آپ کے حق نہیں دلوائے گا میں اس دن ایک سیمنار میں گئی پھر اس کے بعد ایک لیکچر تھا اور اوپر پہ در پہ ٹاپکس جو ہے آج کل وہ گھروں کے سسٹم پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے وہ پہ بھی معاشرے میں آج گھرے لون جو سسٹم ہے اس کے کمزوری کی سب سے ایک بڑی وجہ کیا ہے ہمارا گھر ویسا نہیں رہا جیسے مسلمان کا گھر ہوتا ہے یہ بات میں آپ پہلے بھی بتا چکی پھر دور آرہی ہوں کہ مسلمان کے گھر کے اندر ایک اسلامی گھرانے کے اندر حقوق و فرائض کی جنگ نہیں ہوتی کوئی بھی مومن اور مومن اپنے حقوق چھین نہیں رہی ہوتی کشتی کا کھاڑا نہیں ہے مسلمان گھرانا حقوق و فرائض کے جنگ نہیں ہے مسلمان گھرانے کے اندر مومنین مومنات کیا کر رہے ہوتے اپنے اپنے کیا سیکھنا ہے حقوق چھین نہیں ہے کیا کرنا ہے اپنے اپنے فرائض ادا کرنے کیونکہ جو ہمارے فرائض ہیں وہ کسی کے حقوق ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ اپنے حقوق معاف کر دے گا اپنے بندوں کے حقوق نہیں کرے گا تو لہٰذا ہمیں صرف اپنے فرائض ادا کرنے کیوں فرائض ادا کرنے کیوں کرنی ہے سب سے پہلے اس لیے فرائض ادا کرنے ہے کہ اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں اللہ اپنے معاف کرے گا اس لیے فرائض ادا کرنے کہ فرائض کو ادا کرنا میرے لیے حکم خدا وندی ہے اس کی کمی گناہ ہے فرائض کی ادائیگی کی کمی گناہ ہی نہیں اس پر پکڑ بھی ہے اس پر معاف ساب بھی ہے اس پر سزا بھی ہے تو ایک مومن اور ایک مومنہ کی حیثیت سے مجھے آپ کو کیا کرنا ہے ہمیں اپنے فرائض ادا کرنے ہے دوسروں کے حقوق ان کو دینے ہے تا کہ کہ کہیں مواخصہ نہ ہو جائے کہیں حساب نہ ہو جائے کہیں پوچھ نہ ہو جائے کہیں یہ حساب کی حقوق کی ادائیگی یا فرائض کی ادائیگی کی کمی میں کوئی گناہ اور سزا نہ مل جائے اپنے اپنے ورائض تو ادا کرنے حقوق یوم الحق اللہ کے دن اللہ کے عدل پر مجھے بتائیں کہ اگر ہمارے ارد اللہ کے بندے میرے اور آپ کے ہاں کدا کریں کیونکہ یہ چیز سمجھنے بہت ضروری ہے آج ہمارے معاشرے میں گھروں کے اندر جو تنازہ جو ٹینشن جو کھچاؤ پیدا ہوتا ہے وہ اس حقوق کی کمی کے رونے دھونے کی وجہ سے ہر خاتون کو شکوہ ہے اپنے شہر سے بچوں سے سسرال سے ہمسائیوں سے ملازم سے کیا یہ میرے حق کدا نہیں کرتے شہر مجھے توجہ نہیں دیتا مجھے وقت نہیں دیتا مجھے مال نہیں دیتا بچے میری خدمت نہیں کرتے میری بات نہیں مانتے ملازم صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے ہمسائے میرے حق کدا نہیں کرتے سوسرا حال وہ تو مجھے گھاس نہیں ڈالتے یہی رونا ہے حقوق ہی کا تو رونا ہے فلا میرے حق کدا نہیں کر رہا یہی تانہ یہی تشنا یہی شکوہ یہی شکایت یہی مایوسی یہی ناومیدی یہی سرندر کر دے اپنے حقوق سے گھر خوشحال گھر آنا ہو جائے گا اپنے حقوق کو سرندر کر دیجی آج آپ نے پڑھ لیا قیامت کا دن کونسا دن ہے یوم الحق ہے اپنے حقوق کو چھوڑ دیجی لیٹ گو اب میں سوال کروں گی مجھے بتائیں آپ کے ارد گرد اللہ کے جو بندے ہیں وہ آپ کو حقوق آپ کے سسران آپ کا شوہر آپ کے بچے آپ کے مسائے وہ آپ کے حقوق ادا کریں گے تو اچھے طریقے سے ادا کریں گے یا وہ ساری دنیا کا حاکم آپ کا حق ادا کرے گا تو اچھا کرے گا میں سمجھ میں کون اچھا ادا کرے گا اللہ قبیر اللہ اکبر اللہ رحمان جس انداز سے حق ادا کرتا ہے ویسے اللہ خب بندہ نہیں ادا کر سکتا اپنے حقوق کو دنیا میں چھیننے کی بجائے اللہ عادل پر یوم الحق کے دن عدل کی امید سے چھوڑ دیجئے وہی معاملہ ہوگا چھوڑوں کے ساتھ جن لوگوں کو دنیا میں لوگوں کو حق نہیں ملے ہوں گے وہ قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ تعالی حق دے گا تو وہ روئیں گے وہ روئیں گے وہ جو دنیا میں روتے تھے نہ ملنے پر جب اللہ کے حضور قیامت کے دن یوم الحق میں ان کو حق ملیں گے وہ روئیں گے کاشا میں دنیا میں کوئی حق ملا ہی نہ ہوتا تو یوم الحق کا ایمان اگر آپ کو ہے تو اپنے دنیا کی زندگی میں اپنے حقوق کو چھوڑ دیجئے حقوق کی فکر کرنی چھوڑ دیجئے حقوق کی چھینہ جھپٹی تانے تشنے شکوے شکایتیں رونا دھونا لڑائی جھگڑے چھوڑ دیجئے اپنے فرائز کی فکر کر لیجئے یہ دن برحق ہے اور یہ حق کا پیغام دینے کے بات اللہ نے کہا میں تو تمہیں سارا ہی حق بتا دیا دنیا میں تو جب سانیا ہو جاتا دھماکہ ہو جاتا ہے زلزلہ آ جاتا ہے طوفان آ جاتا ہے سلاب آ جاتا ہے تو خبر ملتی ہے نا میں تو ایسا علم الغیب ہوں علام الغیوب ہوں میں نے خبر کے آنے سے پہلے تمہیں بریکنگ نیوز دے دی ہے میں نے تو تمہیں اتنی اتنی سنزٹائز طریقے سے بھرپور طریقے سے خبر دے دی ہے اب اب جس کا دی چاہتا ہے اپنے رب کی طرف آنے کا راستہ اختیار کر لے اب جس کا دی چاہتا ہے اپنے رب کی طرف آنے کا راستہ تیار کر دے رب نے حالی نہ ہونہ جدین مجھے اور آپ کو لگتار قرآن میں دو راستے دکھائیں پتائیں آپ کو مجھے ہم نے اب تک انتیس سپارے پڑھ ڈالے دو راستوں کی پہچان ہو گئی شروع میں ہم نے دعا مانگی تھی اللہم احتنصرات المستقیم مانگی تھی نا پھر اللہ نے قرآن رکھا ہم نے پہلے دس سپارے پڑھے پھر ہم نے بیس میں تک پڑھا پھر ہم نے انتیس میں تک پڑھا اللہ نے ہمیں کھول کھول کے خدینہ ہون نجدین دونوں راستے دکھائیں ہیں پہچان ہو گئی ہے نا ارے بولے تو سوئی پہچان ہو گئی ہے اللہ نے دونوں ٹھکانے بھی دکھا دی ہیں خوب خوب ٹھکانے دکھا دی ہیں وہ جنت کی بلند منزل بھی ٹھکائی ہے وہ جہنم کا گڑا بھی دکھائے اس میں کون جائے گا وہ بھی بتائے گا اس میں کون پہنچے گا یہ بھی بتائے گا ان کے جانے والے راستے بھی دکھا دی ہیں اب اللہ بتا رہے ہیں اب تمہاری مرضی ہے پیکن چوز کر لو کس کو منزل بنانا چاہتے ہو اس کو یا اس کو کون سے راستے پہ جانا چاہتے ہو اس کے یا اس کے اب جس کا جی چاہتا ہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ پلٹنے کا راستہ ادھر جا رہے تھے یوں ٹرن کر کے ادھر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ آج آپ اس ویکنڈ میں کچھ تنہائی میں بیٹھ کے ایک کاغذ کے اوپر لکھئے گا کہ مجھے میرے اس قرآن کے سفر میں کیا ملا ہے my journey through قرآن قرآن کا یہ دو سالہ سفر جو میں نے کیا اس میں میں نے کیا کھویا میں نے کیا پایا میں نے کیا بدلا میں نے کیا سیکھا میں کیسی تھی اور اب میں کیسی ہوں میں کیسی بننا چاہتی تھی اور میں کیسی بن گئی ہوں سب اپنے اپنے ایک تاثرات لکھیں اور اپنا تجربہ لکھیں تاکہ تکمیلِ قرآن سے پہلے ہم سب بیٹھ کے ایک دوسرے کے تاثرات جاننے دیکھیں پڑھیں اور سمجھیں کہ یہ قرآن کے سفر نے مجھے کیسا پایا تھا اور کیسے بدلا ہے تاکہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ سفر میں کیا ہم میں کوئی تغیر آیا بھی کوئی تبدیلی پیدا ہوئی بھی یا کہ ہم وہیں تو نہیں کھڑے جہاں پہ ہم شروع میں کھڑے تھے اللہ ہمارے دن و رات بدلتے اور آپ دل کے حالات بدلتے اللہ دل بدلتے سوچیں بدلتے محبتیں بدلتے غم بدلتے فکر بدلتے ترجیحات بدلتے آرزویں بدلتے امیدیں بدلتے احساسات بدلتے طلب اور طڑب بدلتے سب لکھئے گا کیا میں ایسے بدلی ہوں یا میں نہیں بدلی کیا لکھنا ہے my journey through قرآن ٹھیک ہے جی ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈھرا دیا ہے جو قریبہ لگا ہے جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا اور کافر کہے گا کاش میں خاک ہو گیا تھا وہ جو قبر کی مٹی نے مجھے ملا کے خاک کر دیا تھا دھول بنا کے اڑا دیا تھا کاش میں اس مٹی سے پھر جمانا ہوا خود اللہ اس حسرت سے بچا لینا اللہ اس تیامت کے دن کی حسرتوں سے پشمانیوں سے ندامتوں سے خوف سے خزن سے بچا لینا اللہ موت کے وقت تک ایمان عطا فرمانا عمل کی ثابت قدمی سلامتیتا فرمانا اور اللہ جو چھوٹا چھوٹا ناکے سمل کریں اللہ اس کو قبول فرمانا ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اسخدائتنا وحبلنا ملدنک الرحمہ انکا انتا الوحام سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ اللہ انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحانہ ربکا رب العیسات اما یسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سمممین